اور جسے حجتل اسلام والمسلمین مولانا غلام باقر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے میں کرسن بہاری نور کے ان اشہار کے ساتھ انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اے مرکز ایمان زندہ بات اے صبر کے پرچم زندہ بات ہر عشق ٹپکر کہتا ہے شبیر ترہ غم زندہ بات ہر قوم میں ماتم ہوتا ہے شبیر کا غم یاد آتا ہے دل کھشتے ہیں سب کے تری طرف اے ماہ محرم زندہ بات ہندو ہو کے مسلم یا مومن جلموں سے نظر ہٹتی ہی نہیں اے شم حقیقہ زندہ بات اے نور دو عالم زندہ بات شبیر ہو بھارت یا کشمیر عیرہ کی زمین یا پاکستان ہر ملک پہ قبضہ تیرا ہے اے فہت اے عظم زندہ بات شبیر تری علفت کے لیے اسلام کی کوئی شرط نہیں جھکتی ہے جبین نور اکثر اے قبلہ عالم زندہ بات میں یہ اشعار کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا غلام باقر صاحب قبلہ سے کوئی تشریف لائیں اور میلیس کو خطاب فرمائیں اور اس عزا خانے کی الویدائی میلیس مردانہ مجالس کے سلسلے میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے رات میں آٹھ بجے شب میں منقید ہوگی آپ عزا سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے اور ہم میں ترخواست کر رہا ہوں خجد اسلام مولانا غلام باقر صاحب قبلہ سے کوئی تشریف لائیں اور میلیس کو خطاب فرمائیں اللہ علی العزیب عوض باللہ من الشیطان العین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبة للمتقین والجنة للمعہدین والنار للملحدین وسیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقوع صحید والجنة لحسین الزما standpoint والجنور والجنور والطandelین والطاہرین والمعسومین ولا سیما بقية الله المنتبدر والعنط علیاء weeks وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فزائلهم اجمعین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم فاتمت بزت من صلوات شہزادی کے سلسلے کی یہ مجالف ہے اور آپ ان مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں لیکنان بہت بڑے عبادت ہے مرگا شرکت سے پہلے کسی جگہ کے نہیں انسان کو اپنا حدف معین کرنا چاہیے اپنا مقصد معین کرنا چاہیے ہم کیوں جا رہے ہیں ہمیں وہاں سے کیا لینا ہے ہمیں وہاں سے کیا حاصل کرنا ہے اگر حدف معین ہوگا تو منزل ملے گی اور اگر حدف معین نہیں ہوگا کہ صرف جا رہے ہیں تو منزل تک نہیں پہنچیں گے اور وہی وجہ ہے عزیزوں کہ ہم نام حسین پر تو جمع ہو جاتے ہیں مگر اپنا حدف نہیں تے کر پاتے کہ ہمیں فرشہ حسین سے لینا کیا ہے منہ پہلے جب ہم حدف تے کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس حساب سے آئیں گے اب وہ حدف چاہے دنیاوی ہو یا وقوی ہو مادی ہو مانوی ہو یا دونوں ہو دیکھئے اس دربار کی کمی نہیں ہے کمی ہماری ہے ورنہ یہ دربار تو آج بھی آپ کو ہر بنانے کے لیے تیار ہے مگر آپ پھر بننا چاہیں گے تب سلوات بھیجے بار محمد والا تو ہمیشہ سرکت سے پہلے یہ بات تے ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دربار سے آج جا کے حاصل کیا کرنا ہے تو اس کے حساب سے حاصل ہوگا ورنہ ان کے فضائل تو ایسے ہیں کہ ہم نے نہیں غیروں نے یہ بات تے کی ہے کہ اگر جو نہیں کرتے چھپاتے ہیں دشمنی میں وہ تو دشمن ہیں مگر جو فضائل بیان کر سکتے ہیں تو ان کی تخصیر یہ ہے کہ فضائل اتنا ہے کہ وہ بیان کیا کیا کریں اور کیا چھوڑیں اور اگر فضائل کا حق ادا نہ ہو تو یہ محبت نہیں ہے تو ہمیں حدف معنی کرنا ہے ہم کیوں آئے ہیں یا یہ ایام فاطمی چند سالوں سے مثل محرم کیوں برپا ہو گئی کبھی آپ نے اس پر توجہ دیا ہمارا خیال یہ ہے کہ آج سے بارہ سال پہلے ایام فاطمی کے عنوان سے شاید دس پاس پرسن لوگ جانتے رہے ہوں یا کہیں ایک مجلس ہو جاتی رہی ہو اور جب یہ برقرار ہو گئی کس کے حق سے برقرار ہوئے ظاہرہ آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی نے اس پر زور دیا تو زبان ان کی ضرور ہے مگر مرد وقت نائبِ امام ہوتا ہے ورنہ انسان کی روحانیت اتنی نہیں ہے کہ پوری دنیا کو سمیٹھ لے اور اگر آج آپ عالمِ اسلام میں نظر ڈوڑائیں گے تو ہر طرف ایامِ فاطمی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا پڑی یا صدیہ گزر گئیں اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں تھے نہ علماء نہ خواست نہ عواب تو یہ ان سالوں میں وجہ کیا ہوئی سبب کیا ہوا کہ ایامِ فاطمی ہونا چاہیے وجہ صرف اتنی سے ہوئی غیرت و فضائل کا انکار کر رہے تھے اپنے بھی مشکوک ہونے لگے تھے مثال دوں متعصف مورخ شبلی نومانی جیسا اس نے سلسلہ فاطمی تو زہرہ میں جب رقم تراث ہوا ہے کہ دروازے پر لکڑی اور آگ جمع ہوئے یا نہیں تو اس نے ایک بڑا معنی خیر جملہ لکھا کہ ان کے مزاج سے بائید نہیں تھا کہ یہ کیا ہو متعصف مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ مزاج سے بائید نہیں تھا کہ ایسا واقعہ انجام پایا ہو اپنا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس زمانے میں دروازہ بھی تھا اب یہ کتنا بڑا شک پیدا کیا گیا اب اس شک کی بنیاد پر ضرورت پڑی جو متاسب بھول رہے ہیں چھپا رہے ہیں اپنے مشکوک ہو رہے ہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ظلم سیدہ آیا ہو فضائل سیدہ بتائے جائے اور صرف یہ تقریر کا حکم نہیں ہوا ہمارے پیش نظر وہ کتاب بھی ہے جعفر لبنانی کی پاس سو صفحات میں انہوں نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ اس دور میں کس کے کس کے گھر کس کس لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کے ثبوت میں اس وقت کا عرب کلچر کتنا ترقی یافتہ تھا یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک فکرہ یہ بھی لکھا ہے کہ ام المومنین آئیشہ کے ایک بھر کا دروازہ شیشم کی لکھڑی کیا تھا اور اس کے نیچے تشریح لکھی ہے کہ یہ شیشم عرب میں نہیں پیدا ہوتا ہندوستان ہوتا ہے تو کتنا ترقی یافتہ تھا ان کا دروازہ شیشم کہو اور سیدہ کے گھر پر دروازے کے سلسلے میں آپ کو شک ہو یہ کون شک کر رہا ہے اپنا آدمی درد یہی ہے کیوں شک کیا کیوں تصبزم میں پڑا صرف اسی بنیاد پر کہ واقعات دہرائے نہیں گئے اگر ٹھے جو کتابوں کے ورق میں چھپے رہ گئے علیسی مہربش نے جب لکھا ہے کیسے ہی نہیں لکھا ہے ہر صدی میں سنی عالم نے کتنا مرشیہ کہا ہے سیدہ پر اور اس واقعے کو سکر کیا ہے سیہہ نے کتنا مرشیہ کہا ہے ہر صدی ہر دوز کے علامہ کا نظریہ لکھا ہے معاملی کام نہیں ہے یہ ضرورت اس بات کی پڑھ کہ آدمی مشکوک ہو رہا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جس میں کہیں سے شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے حق ہونے میں کہیں سے شک کی گنجائش نہیں ہے کیوں اس کو بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں غیر مان رہا ہے کیسے مان رہا ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے وقت ہے زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ میں کچھ بیاد کر سکو مگر حق بات جب ہوتی ہے وہ کس کے زبان پر کب آ جائے یہ حق کا کمال ہوتا ہے وہ اس کے زبان کا کمال نہیں ہوتا جیسے واقعات ملتے ہیں کہ جناب نو سے شیطان نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو جناب نو نے مو پھین لیا وہی نازل ہوئی اے میرے نبی سن لو جو کہے گا حق ہے تو حق وہ ہے جو شیطان کے زبان سے بھی کہلواتا ہے ہمارا مذہب حق ہے یہ سن لیجئے مجھ کا بات اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے سلسلے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں علامہ ہلی کا نام سنا ہے اب محق کے ہلی یہ ایک ہی دور میں دو عالم تھے محق کے ہلی علامہ ہلی اور دونوں اپنے فن میں اتنے معاہد تھے کہ جو کلم سے لکھ گئے آج تک اس کے آگے کوئی ایک باپ بڑھا نہیں سکا صدر اوگل میں علامہ ہلی عقائد کے معاہد تھے عقیدے میں جو انہوں نے کتاب لکھ دی اس سے لڑی اس سے آگے کتاب نہیں بڑھی محق کے ہلی فق کے معاہد تھے فق میں جتنے باپ قائم کر دیے آج تک کا فقی اس پر اشتہاد تو کرتا ہے مگر ایک باپ کا اضافہ نہیں کر پائے ان دونوں کا دور تھا یہ ہلہ میں رہتے تھے بغداد علمی مرکز تھا بغداد سے غیر کا عالم چلا کہ علامہ ہلی سے مناظرہ کرنا ہے ہلے کے قریب آیا خائمہ نشل کیا رک گیا ہلے میں نہیں داخل ہوا جب رک گیا تو علامہ ہلی کے شاگردوں نے اپنی جگہ جے تیئے کیا کہ لاؤ اس عالم کا انتہان لیا جائے کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے کہ جو ہمارے استاذ سے مناظرہ کرنے آیا ہے وہ ہلے سے نکلے ان کے خائمے تک گئے سلام و دعا ہوئی اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہ کس لیے آنا ہوا کہ اس لیے آنا ہوا کہ اللہ محلی سے مناظرہ کریں گے کہ کس سلسلے میں کہ اس سلسلے میں کہ یہ حق پر ہیں یہ ہم حق پر ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے مناظرہ کر لینا ایک سوال ہمارا بھی ہے اس کا جواب تم دے دو کہا وہ کیا ہے کہا تم نے یہ سنا ہے نا کہ رسول نے کہا کہ تیہتر فرقے ہوگے کہا کہ حق پر ایف ہوگا کہا اب اس نے رسول کے بعد علی و فاطمہ سے شروع کیا امام مہدی تک کا نام گنا کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بتا دو کہ ان کا مذہب کیا تھا ان کے جانتے ہو یا نہیں کہ جانتا ہوں کہ ان کا مذہب کیا تھا اب اس نے سر جھکا لیا بولا کچھ نہیں جب کچھ دیر جواب نہیں دیا تو شاگرد اٹھے چلے کیونکہ وہ علمی سطح جاننے گئے تو معلوم ہو گیا اور وہ بھی اٹھا اپنی جگہ سے خائمہ سمیتا بغداد کا رخ کیا اب پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ مناظرہ کرنے آئے تھے یہ بغداد کیوں جا رہے ہیں کہ سونا نہیں کہ وہی تو پوچھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے جب سوال کیا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا جیسے مانا نہیں مگر حق کا اعلان کر کے گیا جسے کہتے ہیں حق کہ یہی تو ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ چھپ کیوں رہے ہیں آپ نے جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کا مذہب کیا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا کہ جواب دیتا تو دو ہی دیتا اور دونوں دے نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کہ یا تو میں انکار کرتا انکار کرتا تو جہرنمی بنتا اور اگر اقرار کرتا تو شیعہ کہلاتا سلوات بھیجے بار محمد والمحمد یہ مذہب حق کا مذہب ہے ہر دور میں اس کے اوپر مظالم دھائے گئے ہیں اور صدر اول میں جو سہزادی کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا اس کی علت کیا تھی سب جانتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں مولا ان کے داماد ہیں حسنین نواسے ہیں مگر اس کے بعد بھی اتنی شدت سے اسی گھر کو کیوں حملہ کا مرکز بنایا گیا مدینہ میں کیا وہ گھر نہیں تھا تاریک اٹھا کے دیکھیں کیوں اس کو مرکز بنایا گیا پالیشی کیا تھی کرنا کیا شاہتے تھے اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس گھر پر ہم اتنی شدت سے عملہ نہیں کریں گے تو ہماری خلافت کوئی مانے گا نہیں بھلے ہم نے منوا لیا ہے بھلے ہم نے بنا لیا ہے مگر سیدہ نے ظلم برداشت کیا برداشت کر کے قیامت تک یہ پیغام دے کے چلی گئے کہ سیدہ کو رسول کی بیٹی نہ سبجنا سیدہ اس ربط کا نام ہے جو ایک پہلو سے نبوت سے رکھتی ہے ایک پہلو امامت کی طرف ہے سیدہ سیدہ رسالت پر نہیں رکھ سکے خود ہٹ گئے سیدہ کو بیٹھالا کیا رسول اللہ کیا آپ کی سنت یہ ہے کہ باپ بیٹی کا احترام کرے کہ نہیں پھر کیوں احترام کہ یہیں تو بتانا چاہتا ہو رسول بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے رسول ایک منصب دار کا احترام کر رہا ہے رسول ایک منصب دار کا احترام کر رہا ہے کیسا منصب دار جس نے رسالت کو بھی تحفظ دیا ہے امامت کو بھی بچایا ہے جس نے رسول کے زمانے میں اپنی سنت چھوڑی ہے عام طور سے ایک فکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی یہ مجبوری تھی کہ مردوں کا حکام عملی بتا سکتے تھے عورتوں کا نہیں دیکھئے کہ میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے مگر یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو اگر دلیل مالنے تو آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کے ساتھ ایک عورت کی ضرورت پڑھیں اور آپ دکھا دے تاریخ میں آدم سے لے کے خاتم تک کس نبی کے ساتھ کون عورت تھی کیا آدم کو ضرورت نہیں تھی نو کو ضرورت نہیں تھی ابراہیم کو ضرورت نہیں تھی موسیٰ اور عیسیٰ کو ضرورت نہیں تھی سب مرتھے یا اس زمانے میں عورتیں نہیں تھی تھی تو نبی محتاج نہیں ہوتا اگر نبی محتاج ہو جائے اپنے پیغام پہنچانے میں تو ہمارے عقیدے سے وہ نبی نہیں ہوگا تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی پھر سیدہ کی ضرورت کیوں تھی سیدہ کی ضرورت اس لیے تھی عزیزو کہ ہر چیز کا ایک محور ہوتا ہے ایک مرکز ہوتا ہے ایک خطب ہوتا ہے جس کے پاس ساری چیزیں گردش کرتی ہیں دیکھیں بہت سمحل کے سنیئے گئے سب کی فضائل آلگ ہیں سب کی ذات مقدسہ آلگ ہیں کسی کو کسی سے ٹکرائیے گے نہیں ورنہ یہاں وہ فضائل کا سمندر ہے کہ سمجھنا آسان نہیں ہے اور توہین سے بچنا آسان نہیں ہے فاطمہ مرکز ہے نبوت او امامت کے لیے مختصر لفظوں میں سمجھ رہا ہے کہ مقدس کا وقت آ رہا ہے شاید دس پانچ منٹ رہی گیا ہے فاطمہ محور ہے بیس کی کڑی ہے جس کے اردگرد نبوت بھی ہے امامت بھی ہے اب لفظ ہم نے بدل دیا اس لئے آپ کے لئے سنگین ہو رہا ہے مگر ہم نے عالم ملکوس سے لے کے مباحلے کے میدان تک یہی دیکھا جب خدا نے نبوت او امامت کا تعریف کرایا ہے تو محور فاطمہ کو بنایا ہے آدم کا انتحان لیا تو محور تصویر فاطمہ آیا ذہن میں چادر تطہیر میں جمع کیا تو محور فاطمہ مباحلے کے میدان میں آئے تو مرکز شخصیت کا نام فاطمہ یہ بار بار مرکز میں رکھے خدا کچھ بتانا چاہے رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ فاطمہ کیا ہے اور اگر بار ہو رہا ہے کہ ایک لفظ آو کہتوں آسان ہو جائے گا سب نے سنا ہے کلونا محمد سنا نہیں سنا ہے کیا وہ کہا کلونا محمد اب یہ ایک فلسفی بات ہے دو منٹ میں سن لیجئے بات ختم ہو جائے ایک چیز ہوتی ہے ماہیت مادہ اور ایک چیز ہوتی ہے شکل ایک چیز ہوتی ہے مٹیریل ایک چیز ہوتی ہے شکل جس طرح موم مادہ ہے اب موم باتی چاہے جتنی شکلوں میں آپ بنا دیں چھوٹی بڑی موٹی جائشی جائے بناتا چلا ہے شکل بدلتا چلا جائے گی مگر اس کا آس جوہر نہیں بدلے گا موم رہے گی تب ہی موم باتی کہلائے گی تو یہ محمد سے لے کے امام زمانہ تک جوہر ایک ہے مادہ ایک ہے شکلیں بدلی ہیں کوئی محمد بنا کوئی فاطمہ بنا کوئی علی بنا ورنہ کل محمد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ماسون یہ فرمایا کہ اگر ہمارا قول نہ یاد ہو تو جس کی طرف چاہو نسبت دے دو کیوں کہا اس لیے کہا کہ کردار ایک ہے قول ایک ہے فکر ایک ہے بس الگ بات ہے کہ اس دماغ کے دور میں اس کی ضرورت تھی انہوں نے کہہ دیا ہمارے دور میں ضرورت نہیں ہے ہم خاموش رہے گی یہ کل کے کل محمد ہیں جس کی جیسی حیثیت تھے فاطمہ اس میں محور ہے نبوت کو تحفظ دیا امامت کو تحفظ دیا کیسے تحفظ دیا عزیزو وہ بھی بتا دوں بڑا دردناک ہے منظر اگر کبھی حوصلہ ہو تو جا کے کتابوں میں دیکھئے گا جس وقت مولا کو گھر سے بیٹو شرف سے لے جایا گیا ہے تو حالت یہ تھی کہ مولا کے سینے پر قدم تھا گلے پر تروار تھی اور یہ وہ عالم تھا جب سیدہ نے آواز دی کہ عبل حسن کو چھوڑ دو ورنہ سر سے رضا ہٹا دوں گی یہ کہنا تھا کہ جب قیامت کا منظر دیکھا ظالموں نے تو گھابرا کے تلوار بھی چھوٹی قدم بھی ہتا علی محفوظ ہوئے اور وہ حال آگے پڑ کے ظالم نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیا کہ انہوں نے بائیت کر دیا مگر مرکز صرف اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اس دھر کو اجھار دو بڑے علی ہیں علی قتل ہو جائیں گے تو حسنین کو قتل کرنے میں دکت نہیں ہوگی اور جب یہ پھر اجھار جائے گا تو مدینہ میں کوئی دھر نہیں ہے جو پھر اس مقابل میں آسکتا ہے اور یہی وجہ بھی تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی کا اوپر یہ ظلم ہو گیا تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مقابلہ کریں کیسا ظلم ہوا اچھارہ سال کی سن میں سیدہ کے ہاتھوں میں آسا آ گیا وہ سیدہ جو حیاتِ رسول میں بغیر آسا کے مسجدِ نبوی میں جاتی تھی بادے رسول ہاتھ میں آسا کیا ہو اس لیے نا کہ ظلموں نے وہ سلم کیا جو دروازہ گیرا ہے تو شہزادی دروازے اور دیوار میں پیچھ گئی محسن شہید ہو گئے شہزادی نے آواز دی فضہ ہمیں سمالو ہمارا محسن شہید ہو گیا ظلموں نے بازوں شکستہ کر دیئے مگر اتنے تکلیف کے بعد بھی سیدہ جتنے دن بھی زندہ رہے مولا سے کبھی تذکرہ نہیں کیا مولا کو کب معلوم ہوا جب مولا خوصل دینے بیٹھے تو اس وقت علی ایسا روئے کہ مقتل لکھتا ہے کہ لگ رہا تھے کھوئی بچہ چیت کے رو رہا ہو سلمان برداشت نے کر سکے آگے پڑھ کے پوچھ لئے یہ مولا آپ کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سلمان بڑا غضب ہو گیا سیدہ کے بازوں ٹوٹے تھے سیدہ نے کبھی اپنے بتایا بھی نہیں حاضرزو گسل و کفل وسیعت کے مطابق مولا نے انجام دیا اور انجام دینے کے بعد بچوں کو آواز دے آو ماں سے رخصت ہو لو زینبوں میں کل سوم آگے بڑھے ماں سے رخصت ہوئے امام حسن آگے بڑھے ماں سے رخصت ہوئے امام حسین بھی چند قدم آئے مگر آنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک فکرہ صرف کہا اے امہ آپ کے بعد میں غریب ہو گیا یہ کہنا تھا کہ بندے کفر ٹوٹ گیا سیدہ برداشت نہ کر سکے کہ میرے سامنے میرا لال اپنے غربت کا تذکرہ کرے علی آگے بڑھے اور امام حسین کو سیدہ کے سینے سے جدہ کیا کیونکہ ندہ آئے کہا لئے جدہ کر لو ورنہ قیابت آ جائے گے معصوب نے معصوب کو معصوب کے سینے سے جدہ کیا کتنی شفقتوں سے علیک کیا ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے مگر میں آواز دوں گا اے مولا کل اے حسین ہوگا اس کا سینہ ہوگا اور سکینہ ہوگا وہاں بھی آ جائے گا معصوب میت کو لے کے مولا علی چلے تجفین کے لئے اب وہ سارے روایتوں کو چھوڑتا ہو قبر کے پاس پہنچے اب قبر کے اندر اتارنے کا مرحلہ تھا سیدہ کے اب سیدہ کو علی اتارے کیسے علی تنہا تھے آپ سم نے دیکھا ہوگا جب میت اتارے جاتے ہیں تو کچھ لوگ قبر کے اندر سے پکڑتے ہیں پوشو اوپر سے اٹھا کے دیتے ہیں مگر وہاں مجبورے تھے ماں سوما کو ہاتھ کون لگائے اے کلی تھے میت لے کے اٹھے جیسے قبر کے اندر اتارنا چاہا دو ہاتھ نمودار ہوئے اے علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو ہاتھ دیکھا مولا تڑپ گئے یا رسول اللہ آپ کی امانات واپس کر رہا ہو مگر پہلو شکستہ ہے بازو شکستہ باقی محمد وعالی محمد بارالہ اخم قصر سے توسل کو قبول فرما دے مرومین کو علی اللہ ان میں جگہ انایت فرما ان کے درجات میں بلندے انایت فرما جو زندہ ہیں انہیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ گناہ کبیرہ و سبیرہ کو معاف نہ فرما دے ہمیں توفیق عمل انایت فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما توبہ کی توفیق عنایت فرما ہمارے درمیان کوئی مقروض ہو کرز کے آدائیگی کا اثباب فرہم کر جن کے رسک میں کمی ہو ساتھ عنایت فرما جن کے جو صاحبانے رسک ہوں انہیں انفاق کی توفیق عنایت فرما جو صاحبانے حاجت ہوں ان کی حاجتوں کے برلہ جو مریض ہوں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو باقی رکھ مراجہ اکرام کو طولانی حیات انہیت فرما امام زمانہ کی ظہور میں تاجید انہیت فرما ہمیں ان کی آوان و انسار بشمار کرما مراجہ اکرام کی